اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہی آلاللہ واللعنت الدائمت علی آدائیہم عدائیلہ من یوم عداوتہم إلى یوم لقائیلہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابه المجید و فرقانه الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد خلت من قبلکم سنن فصیر فی الارض فانظروا کیف کانا عاقبت المکذبین هذا بیان للناس و هدن و موئزت للمتقین صدق اللہ العلی العظیم سننِ الٰہی یا حیاتِ انسانی کی ہدایت کے الٰہی قوانین اور ضابطیں ان میں ایک اہم ترین قانون اللہ کا ہدایت ہے انسان کے لئے یہ قانونِ احد ہے یا سنتِ احد احد سے مراد اشارہ کیا کہ اصل لغوی معنی اس کا لفظی معنی احد کا حفاظت ہے کسی شہی کی مسلسل پیہم اور پابندی کے ساتھ بغیر کسی سستی غفلت اور وقفے کے اس کو عرب احد کہتے ہیں اور اسے احد کا لفظ قرآنِ کریم میں استعمال ہوا اسی معنی کو نظر میں رکھتے ہوئے اور مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کو خداون تبارک و تعالیٰ نے انسان کے سپورٹ کیا ہے اور ذمہ داری لگائی ہے ذمہ کیا ہے انسان کے جس کی پابندی و حفاظت لازمی ہیں ایک لحظے کے لئے انسانوں سے چشم پوشی نہ کرے اور غفلت نہ برتے ان تمام امور کو قرآن احد کہتا ہے اور مجموعی طور پر احد سے مراد ذمہ داری ہے چونکہ اس کی پابندی اور حفاظت لازمی ہے انسان اپنے دوش پر اپنے ذمہ بہت ساری ذمہ داریاں رکھتا ہے ان ذمہ داریوں کو بجالانا ان کو ادا کرنا وفائی احد ہے اور ان ذمہ داریوں کو چھوڑ دینا ان ذمہ داریوں سے دور ہو جانا ان کی پابندی نہ کرنا حفاظت نہ کرنا ان کا حق دا نہ کرنا وفا نہ کرنا یہ نقضِ احد ہے ہم وفا کا لفظ استعمال بھی کرتے ہیں سنتے بھی ہیں اور اسے اچھا بھی سمجھتے ہیں وفا کو لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ وفا کس میدان کا کام ہے کس میدان میں وفا ہوتی ہے اور با وفا انسان کون ہوتا ہے کب بنتا ہے عام طور پر اسے فلمی دنیا میں زیادہ استعمال کرتے ہیں پاکستان کا کلچر جو کہ تحضیب مجموعی دور پر ثقافت پاکستان کی فلمی ثقافت ہے اور شہوانی ثقافت ہے آلودہ ہے عورت مرد ایک دوسری کی نسبت جو نگاہ رکھتے ہیں آلودہ نگاہیں ہیں شہوانی ثقافت کے اندر شہوتی ثقافت کے اندر شہوت انگیز و شہوت ران ثقافت کے اندر عورت اور مرد ایک دوسرے کو ناپاک نگاہوں سے دیکھتے ہیں پاکستان نگاہیں نہیں رکھتے ثقافت ایسی ہے اور اس ثقافت کے دامن میں انہوں نے پرورش پائی ہے پلے بڑے ہیں تو ایسا ہی ہونا چاہیے فرزندان سقافت کو تحضیب کے فرزندوں کو ویسا ہی ہونا ہے جیسے ان کی تحضیب ہے اگر پاکستان گود ہے آغوش اس میں پاکیزہ اولاد تربیت ہوتی ہے اگر ناپاک آغوش ہے آلودہ ہے ناپاک اولاد اس گود میں اور آغوش میں پروان چڑھتی ہے تحضیب ماں کی حیثیت رکھتی ہے جس طرح سرزمین ماں کی حیثیت رکھتی ہے تحضیب انسان کی ماں ہے جس میں انسان کی شخصیت پیدا ہوتی ہے اور پرورش پاتی ہے جیسی ماں ہوگی ویسا بچہ ہوگا پاک ماں ہیں پاکیزہ بچے ہوں گے ناپاک ماں ہیں ناپاک بچے ہوں گے یہ تحضیب وراست میں ملی ہے ہمیں ہندوستان سے پاکستان کی تحضیب اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے ہندی تحضیب ہے ہندوستانی تحضیب ہے اور اس تحضیب کے اندر تھوڑا سا ذائقہ چاشنی ڈالی گئی ہے مغربی تحضیب کی ہندی تحضیب پہلے سے ہی شہوانی ہے اور مغربی تحضیب شہوانی تر ہندی تحضیب ہندی تحضیب آگ ہے اور مغربی تحضیب اس پہ تیل آگ پہ تیل ہے جب تیل آگ پہ بڑھتا ہے آگ اور بڑھکتی ہے آپ جتنی شائری ہے تحضیب کے ترجمان شعرہ ہیں پاکستان کے جتنے شعرہ ہیں اور ہندوستان کے اردو زبان کے یا غیر اردو زبان کے سب کی شائری شہوانی ہے شہوت انگیز شائری ہے شہوت رانی کی شائری ہے شعور کی شائری نہیں ہے شعور کے بغیر ہے بے شعور ہی شائری ہے جس میں مد ہو تعریف ہمیشہ شہوانی ہیں مثلا مرد شائری کرے گا محبوبہ کسی عورت کے فضائل ذکر کرنا شروع کر دے گا اور عورت شائری کرے گی کسی مرد کے فضائل ذکر کرنا شروع کر دے گی اب علماء اقبال کی شائری کو دیکھیں کتنی پاکیزہ ہے کتنی پاک ہے آپ کو پوری شائری اقبال میں ایک لفظ شہوانی شہوت انگیز نہیں ملے گا کہ جہاں پر علماء اقبال اپنی شہوت کا اظہار کر رہے ہوں یا کسی شہوت انگیز شائع یا مخلوق کی تعریف کر رہے ہوں عورت عورت کے بارے میں جب شہر لکھتے ہیں تو عورت کو کائنات کا مہور قرار دیتے ہیں عورت کو ایک معنویت کا ذریعہ قرار دیتے ہیں عورت کو معاشرے کا ایک اہم حصہ قرار دیتے ہیں لیکن دوسری شائعری دیکھیں روز مرہ جو پاکستان کے اندر نشر ہوتی ہے پیش کی جاتی ہے میڈیا کی اوپر چینلز کے اوپر اور شائعری کو معاشرے میں تعرف کرانے کا ذریعہ شہوانی تر ہے گانا ڈانس اور گانی کے ذریعے سے شائعری معاشرے تک پیش کی جاتی ہے لوگوں کو سنائی جاتی ہے علامہ اقبال نے فارسی میں مسنوی کے اندر شائعری کا مرسیہ بڑا ہے کہ جس قوم کے شائعر گٹیا پن کا شکار ہو جائیں پست ہو جائیں اور انہتاعت اخلاقی ان کے اندر آ جائے پوری قوم تباہ ہو جاتی ہے اکثر وفا کا ذکر اس شہوانی دنیا میں پیش کیا جاتا ہے شہوات کی دنیا میں وفا کو لے گئے ہیں شہوت کا وفا سے کوئی تعلق نہیں ہے وفا احد کے لئے ہے نہ شہوات کے لئے وفا ایک قدر ہے وفا ایک ویلیو ہے شہوت پستی ہے خباست ہے ناپاکی ہے وفا انسانی اقدار میں سے جو اہد کے بعد پیدا ہوتی ہے اگر انسان نے اہد نہ کیا ہوا ہو اہد نہ ہو انسان کا وفا تصور نہیں ہوتی بے اہد انسان بد اہد انسان بلا اہد انسان با وفا انسان نہیں ہو سکتا چونکہ جب اہد ہی نہیں ہے تو پورا کس کو کرنا ہے وفا کس کو کرنی ہے اہد ذمہ داری ہے جو ذمہ دار نہیں ہے وفادار نہیں ہے بے وفا ہے چونکہ ذمہ دار نہیں ہے اہد سے سارا دین قائم ہے اہد کے ذریعے سارا نظام قائم ہے اگر اہد نہ ہو انسان گر جاتا ہے پست ہو جاتا ہے گھٹیا ہو جاتا ہے قرآن کریم میں متعدد آیات میں اہد کے متعلق خدا ون تبار وطالہ نے رہنمائی فرمائی ہے ان میں اہد سے مربوط آیات جنہیں ہم مشہدہ کر رہے تھے سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت ہے آیہ 183 البتہ یہ آیت ہمیں بعض کے لحاظ سے بعد میں پڑھنی تھی لیکن آغاز میں اس کو پڑھ دیتے ہیں بعض اس سے بعد میں کریں گے بنی اسرائیل کا ایک گروہ جب انہیں رسول اللہ نے موجزہ پیش کیا قرآن پیش کیا اور اپنی نبوت کی طرف اور اللہ کے دین کی طرف قرآن کی طرف دعوت دی بنی اسرائیل نے کٹ حجتی کی رسول اللہ کے ساتھ کاج بحسی کی اور یہ کہا کہ ہم آپ کو نہیں مانتے بنی اسرائیل دلچسپ قوم ہے قرآن نے اس کے سارے یہ واقعات ذکر کی ہٹ درم قوم ہے اجڑ قوم ہے لدود قوم ہے لجوج قوم ہے نافہم قوم ہے زدی قوم ہے یہ ساری صفات نمونے کے طور پر اس قوم کی ذکر کی ہیں بنی اسرائیل کے عنوان سے خدا بن تبار اللہ نے مسلمان کے لئے اس لئے ذکر کی ہیں کہ آپ ایسا نہ ہو یہ سب بنی اسرائیل کے بارے میں ذکر کیا ہمارے ہدایت کے کتاب میں یہ بتانے کے لئے کہ آپ نے ایسا نہیں بننا ان کی طرح نہیں بننا بنی اسرائیل وہ قوم تھے خصوصاً یہود پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ سارے انبیاء کی اولاد ہیں بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کے بیٹے اسرائیل اب ایک ملک کا نام ہے سیون نظم نے جو ملک بنایا ہے بنی اسرائیل کا ایک ماجرہ قرآن نے یہ ذکر کیا ہے یہ اسرائیل کی اولاد ہیں اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے حضرت یعقوب نبی ہیں اللہ کے حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں ابراہیم بھی نبی اسحاق بھی نبی یعقوب بھی نبی اور یعقوب کی اولاد میں بھی نبی جیسے حضرت یوسف حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں اور وہ بھی نبی اور ان کی اولاد میں پھر آگے فراوان نبی ہیں یہ نبیوں کی اولاد ہیں سیدزاد ہیں اپنی نسل کے اپنی قوم کے اب قرآن نے ان سیدزاد وں ان کی کتابوں میں دین انہیں سمجھایا گیا تھا جیسے ابھی مسلمانوں کے کتابوں میں اور خصوصاً شیعہ کتب کے اندر ہے کہ ایک حجت آخر الزمان امام آخر الزمان آخری زمانے میں ظہور کریں گے اور شیعہ منتظر ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ آتے ہیں آرزو کرتے ہیں کیسے آتے ہیں کب آتے ہیں کسی وہ معلوم نہیں کہا ہیں افسان زیادہ بنائی ہوئے ہیں بعض لوگوں نے کہا کہ وہ جزیرہ خزرہ میں ہیں بعض نے کہا برموڑا میں ہیں برموڑا ایک پانی سمندری علاقہ ہے اور جزیرہ خزرہ سمندر کے اندر سرسبز جزیرہ ہے دو الگ الگ سمندروں میں ہیں جزیرہ خزرہ اور برموڑا برموڑا اٹلینٹک میں ہے باہر اطلس برموڑا وہاں پر ہے اور باہر القاحل میں ظاہرا جزیرہ خزرہ ہے کتابیں وہاں ڈوب جاتے ہیں غر ہو جاتے ہیں کیوں ڈوب جاتے ہیں کسی کو معلوم نہیں شیعوں نے کہا ہمیں معلوم ہیں یہ ہمارے امام ہیں جو ڈبوتے ہیں وہاں مقنتیسی علاقہ ہے میگنٹ ہے وہاں جس طرح آپ کتب نمہ استعمال کرتے ہیں کتب نمہ میں آپ جس طرف بھی رکھیں وہ اس کی سوئیاں کدھر رکھتی ہیں شمال جنوب ہمیشہ شمال جنوب آپ گھومیں دوڑیں اوپر جائیں نیچے جائیں جہاں بھی ہوں اس کی سوئی شمال جنوب رکھتی ہے کیوں رکھتی ہے شمال جنوب سائنٹسٹ بیٹھے ہوئے فیزکس کیمسٹری پڑھے ہوئے اور سائنس کی دنیا کے مستقبل کے سائنس دان اور بعض حال حاضر کے کتب نمہ کی سوئیاں کیوں شمال جنوب رکھتی ہیں جو تعلیم یہاں دی جاتی اس وجہ سے رکھتی ہیں کہ کتبی علاقے میں زمین کا جو کتب ہے کونہ وہاں پر مکنتیسی میدان ہے پورا زمین کا ایک حصہ پورا کتبی علاقہ وہ مکنتیسیت ہے اس کے اندر اور اس کی مکنتیسی شعہ زمین کے اوپر پھیلتی ہے جس اور آپ نے دیکھا وہ مکنتیس کے آجاتا ہے یہ معمولی مکنتیس ہوتا ہے چھوٹے درجے کا کتبی علاقے میں ایک بہت بڑا میدان ہے کئی سو مربع کلومیٹر میدان جو صرف مکنتیس رکھتا ہے اس کے اندر اس وجہ سے اس کی کشش ہے کہ جب بھی آپ آزاد میکنیٹ کو آزاد رکھیں گے یا سوئی کی طرف ہی رکھے گی اسی طرح کا ایک مکنتیس میدان سمندر کے اندر ہے فرق یہ ہے کہ جو کتبی میگنیٹ گراؤنڈ ہے اس کی کتبی شعہ کتبی اس کی میگنیٹ ویوز یہ ہوریزنٹل ہیں افقی ہیں زمین کے اوپر پھیلی ہوئی ہیں اور سمندر کے اندر جو کتبی میدان ہے یہ بھی بہت بڑا میدان ہے کئی سو مربع کلومیٹر کا مکنتیسی میدان ہے سمندر کے اندر نیچے لیکن اس کی جو میکنیٹ ویوز ہیں مکنتیسی شعائیں وہ ورٹیکل ہیں سیدھی اوپر کی طرف کھینچتی ہیں یا جاتی ہیں زمین کی اوپر ہوریزنٹل وہ اس کو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے بہت قوی ہے اس کے اوپر سے دائیں بائیں ہو تو نہیں کھینچ تا چونکہ دائیں بائیں اس کی شعائیں جاتی نہیں ہیں ہوریزنٹل نہیں ہیں ورٹیکل ہیں یہ اصل اس کی سینٹیفک وجہ یہ ہے برموڈا میں کہ وہاں میگنٹ گراؤنڈ ہے سمندر کے نیچے ہر میٹل کو جہاز کو ریڈی آئی لیروں کو جام کر دیتا ہے فیل کر دیتا ہے کھینچ لیتا ہے لیکن ہمیں بتایا گیا کہ یہ کون ڈبوتا ہے ہمارے امام ڈبوتے ہیں کیوں ڈبوتے ہیں چونکہ ان کے علاقے سے لوگ گزرتے ہیں انہیں غصہ آتا ہے وہ نہیں چاہتے جاز ان کے علاقے سے گزرے اس وجہ سے پکڑ کے ڈبوتے دیتے ہیں دلچسپی ہے کہ کہاں ہیں ہمارے امام بعض لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر ہی ایسے انتظام کیا ہوا ہے بعض انہیں اجتماعی مکانات بنای ہوئے ہیں کہ امام یہاں پر آئیں گے بیسمنٹ بنائی ہوئے ہیں یہاں پر امام آئیں گے لوگوں کو دوخہ دینے کے لئے کسی کو معلوم نہیں کہاں آئیں گے بنی اسرائیل کو اسی طرح کی صورت حال کا سامنا تھا جس طرح آج شیعہ ہیں بنی اسرائیل کی کتابوں میں تھا کہ ایک نبی نبی خاتم بعد میں آئیں جن کا یہ نام ہوگا ایسا ان کا چہرہ ہوگا ایسی ان کی علامتیں ہوں گی اور ایک سرزمین پر آئیں گے اس سرزمین کا ذکر بھی بنی اسرائیل کے لئے کر دیا گیا تھا ایسی وادی میں آئیں گے جس کہ ایک طرف ایسا پہاڑ ہوگا دوسری طرف ایسا پہاڑ ہوگا تیسری طرف ایسا پہاڑ ہوگا تین پہاڑوں کے اندر گری وادی میں یہ رسول آئیں گے انہوں نے متعلیہ کیا یہ رسول اللہ کی پیدائش سے صدیوں پہلی کی بات ہیں تورات میں انجیل میں رسول اللہ کا ذکر آیا اور انبیاء بنی اسرائیل نے علماء بنی اسرائیل نے انہیں پڑھ کر سنایا بنی اسرائیل کو یہ احساس ہوا کہ جب یہ نبی تشریف لائیں گے تو ہم سب سے پہلے استقبال کرنے والوں میں سے ہوں ہم ان کا استقبال کریں دوسروں سے پہلے بنی اسرائیل زیادہ تر فلسطین میں تھے موجودہ فلسطین یا اسرائیل جس پر قبضہ کر کے اسرائیل ابھی سعودی عرب ہے یسرب نام تھا یسرب میں آئے اور اس شہر کو آ کر البتہ بہت سارے شہروں کا انہوں نے دورہ کیا سروے کیا کہ نقشہ لے کر گھوم رہے تھے کہ یہ علامتیں کہاں پائی جاتی ہیں آخر کار انہیں پتا چلا یہاں پائی جاتی ہیں اسی شہر میں آ کر قیام تیاریاں کر رہے تھے جب رسول اللہ گئے وہاں پر انہوں نے دیکھا زمین بھی وہی ہے شخصیت بھی وہی ہے علامتیں بھی وہی ہیں ہر چیز فٹ آتی ہے جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ سب کچھ منتبق ہے وسط درسط درست رسول اللہ نے انہیں اپنا تعرف کروایا کہ میں نبی ہوں اللہ کا قرآن لے کر آیا ہوں ہدایت کے کتاب لے کر آیا ہوں سابقہ کتابوں کی تائید و تصدیق کرتا ہوں سابقہ نبیوں کی تائید و تصدیق کرتا ہوں اور میں حجت ہوں اللہ کی جانب سے بنی اسرائیل نے قبول نہیں کیا رسول اللہ پر ایمان نہیں لائے نہیں مانا مدینہ میں کچھ لوگ تھے جو بے دین سمجھے جاتے تھے بت پرست عوص و خزرج یہ بتوں کی بوجہ کرتے تھے نبیوں کا انہیں کچھ پتہ نہیں تھا آسمانی کتابوں سے کوئی تعلق نہیں تھا اللہ پر کوئی اعتقاد نہیں تھا یہ کافر تھے اور مشرق بنی محاجروں کی یہ توقع تھی کہ جو ہی ہم مدینے پہنچیں گے اور اہل کتاب کو یہود کو نصارہ کو اپنا دین پیش کریں گے یہ تو سب سے پہلے یہ مانیں گے بات جیسے آپ مثلا انقلاب کی بات کریں تو توقع یہی ہوتی ہے کہ انقلابی طبقہ انقلابی جماعتیں انقلابی تنظیمیں سب سے پہلے انقلاب کا پیغام یہ سنیں گے توقع ایسے ہی ہونی چاہیے درست توقع بے جا نہیں رسول اللہ اور آپ کے ساتھی یہ توقع لے کر مدینہ پہنچیں اور جا کر اپنا پیغام دیا کہ سب سے پہلے یہ مانیں گے بات اور مشکل ہمیں پیش آئے گی مشرقین میں بوت پرستوں میں عوص و خزرج میں پتہ نہیں یہ مانتے ہیں یا نہیں چونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہیں انبیاء کیا ہوتے ہیں آسمانی کتابیں کیا ہوتی ہیں دین کیا ہوتا ہے انقلاب کیا ہوتا ہے انہیں خبر ہی نہیں بے دین لوگ ہیں لیکن نتیجہ عملاً الٹ نکلا جب رسول اللہ نے جا کر مدینہ میں دین پیش نے لکھا ہے کہ پوری مدت میں دس سالہ مدت میں رسول اللہ کے مدینہ کے قیام کے دوران فقط تین آدمی مسلمان ہوئے اور ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے تینوں جاسوس تھے وہ وہ بھی دل سے مسلمان نہیں ہوئے دھوکہ دینے کے لئے آئے تھے جو پہلے سے دیندار تھے جو پہلے سے نبیوں کے عاشنا تھے نبیوں سے متصل تھے انہوں نے نبی کو پہچان لیا مانا نہیں کہتے تھے ٹھیک نبی ہے درست نبی ہے باکمال نبی ہے ساری علامتیں ان کے اندر موجود ہیں ساری نشانیاں ان کے اندر موجود ہیں لیکن ساتھ لیکن کہتے تھے لیکن ہم انہیں نہیں مان سکتے مجبور ہیں مشکل میں ہم کیوں نہیں مان سکتے چند وجوہات تھی ان کی ایک وجہ اسی میں بیان کی گئی ہے اللذین قالوا ان اللہ اہدہ الینا اللہ نؤمنا لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار کہا آپ میں نبوت کی علامتیں ہیں لیکن ہم آپ کو مانیں گے نہیں نبی آپ نبی ہیں نبی ہونا آپ کا کنفرم ہے لیکن ہم نہیں مانیں گے بطور نبی آپ کو نبی ہیں دوسروں کے ہمارے نہیں ہیں آپ کیوں نہیں مانتے کہتے ہیں اس لیے کہ ہم نے اللہ سے اہد کر رکھا ہے کہ اس نبی کو مانیں گے جو قربانی پیش کرے اور اس کی قربانی کو آگ کھا جائے آگ جلا دے اگر آگ اس کی قربانی کو جلا دے اس کو ہم نبی مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا جو گروہ ہے تنظیم ہے اس کے منشور میں ہے کہ جو اللہ کی طرف سے نبوت لے کر آیا ہے نشانی نبوت کی وہ لیے رکھی ہوئی ہے ہماری طرف سے یہ شارط ہے نبی انہیں کی کہ وہ قربانی دے اور اس کی قربانی کو آگ کھائے اگر آگ جلا دے پھر وہ نبی ہے ہمارا اس لیے انہوں نے یہ شارط رکھی رسول اللہ کے سامنے کہ آپ ایک تو بنی اسرائیل نہیں ہیں ہماری جماعت سے نہیں ہیں ہماری حزب سے نہیں ہیں اس لیے آپ بے شک اللہ کی طرف سے مبعوس ہیں وہی نازل ہوتی ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے لیکن ہم نہیں مانتے بنی اسرائیل نہیں ہیں ہماری جماعت سے نہیں ہے دوسرا یہ کہ ہم نے اہد کر رکھا ہے اللہ سے اس نبی کو مانیں گے جو قربانی پیش کرے گا اور اس کی قربانی کو آگ جلا دے پس آپ قربانی پیش کر یہ ابزار ہے کہ نبی جمہوری لیڈر نہیں جمہوری لیڈر ہوتے فورا یہ کام کرتے جمہوری لیڈر عمام جو کہہ کرتا ہے آپ نے دیکھا دھرنے کے دوران جمہور کہتے تھے لیڈر شروع کر دیتا ہے پگڑی بھی بان دی ہو یہ لیڈر نے لبادہ بھی پینا ہوا ہے جن کا لبادہ دینی نہیں تھا وہ بھی ناچ رہے تھے کیونکہ جمہور یہ چاہتے ہیں لیکن جو لبادہ دین کے ساتھ گیا وہ بھی ناچ وہاں پر البتہ انہوں نے کہا دینی رقص ہے یہ رقص اسلامی ہے مقدس رقص ہے یہ چونکہ جمہور چاہتے ہیں ناچ نہ دیکھیں اپنے لیڈر کو ناچ نہیں لگا نبی جمہور کا تابع نہیں ہوتا کہ جمہور جو کہیں نبی وہ کرے جمہور کہیں نبی جمپ لگائے نبی اس دن جمپ لگانا شروع کر دے جمہور یہ کہیں نبی دوڑ لگائے اور نبی دوڑ لگانا شروع کر دے جمہور یہ کہیں کہ نبی کچھ نہ کھائے اب نبی کھانا پینا چھوڑ دے جمہور یہ کہیں کہ نبی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو نبی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو جائے یہ تماشا تمسخر جمہوریت میں ہوتا ہے اللہ کے دین میں نہیں ہوتا جس کو خدا نے حجت بنایا ہے اس کے ساتھ آپ کھیل نہیں سکتے مزاق نہیں بنا سکتے اسے کہ آپ یہ کر دیکھ ہو یہ کر دیکھ ہو وہ کر کر دیکھ ہو یہ کرتب کرو وہ تماشا دیکھ ہو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نبی مان لیں گے اگر آپ قربانی پیش کریں اور اس کو آگ کھا جائے اب رسول اللہ نے کہا کہ ٹھہرو یہ تھے کیا ان کو مانا تم نہیں اور وہ بنی اسرائیل کے نبی جن انہیں تمہارے سامنے موجزے دکھائے کیا انہیں مانا تم نہیں بلکہ نہ صرف یہ کہ انہیں مانا نہیں انہیں قتل بھی کیا ہے انہیں شہید بھی کیا ہے بنی اسرائیل قاتل قاتل انبیاء قاتل نبیین قوم ہے نبیوں کی اولاد اور نبیوں کی قاتل سب سے ہم رسول کو نہیں مانیں گے جب تک ایسی قربانی پیش نہیں کر تھا جو اس کو آگ کھا جائے رسول اللہ کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ انہیں جواب دیں ان سے کہیے مجھ سے پہلے جو رسول آئی تھے وہ بنی اسرائیل تھے تمہاری ہی قوم سے تھے تمہاری جماعت تھے وَبِلَّدِ قُلْتُم اور جو تمہارا شرط ہے وہ بھی لے کر آئے قربانیاں بھی پیش کی جنہیں جن کو آگ نے چلا دیا فَلِمَا قَتَلْتُمُوْهُمْ آپ نے انہیں قتل کیوں کیا ان انبیاء کو اِن کُن تُم صادقین اگر تم سچے ہو انہیں کیوں قتل کیا تم نے پس یہ جو بات کہہ رہے ہوں کہ ہمارا اہد ہے خدا کے ساتھ یہ جھوٹ ہے خدا ایسا اہد کسی سے نہیں لیتا قبول نہیں کرتا سورہ بقرہ میں کل ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کی تھی اور اس کے زیل میں آیات دیگر بھی ہیں سورہ مبارکہ بقرہ میں اہد سے متعلق ایک ہے آیات چالیس میں کل آیات ستائیس پیش کی تھی سورہ بقرہ کی آیات چالیس اس کے بعد ہے یا بنی اسرائیل اے فرزندان یاکوب اے اولاد اسرائیل اذکرو نعمتی اللہ انعمتو علیکم میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی ہے اور دوسری آیات میں ہے اس برطری کو یاد کرو جو میں نے تمہیں اللہ نے تمہیں تمام عالمین پر عطا کی ہے اس برطری کو یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللہتی انعمت یاد کرو نعمتوں جو ہم نے دی ہیں آپ کو اور اس برطری کو جو عالمین کے اوپر تمہیں اللہ نے عطا کی ہے یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللہ انعمت علیکم و اوفو بے احدی وفا کرو میرے احد کے ساتھ اللہ کے ساتھ جو تم نے احد باندھا ہے اس احد کی وفا کرو اوفے بے احد کم تاکہ تمہارے احد کے ساتھ جو اللہ نے تم سے کیا ہے اس کی بھی وفا ہو جائے تم اپنے احد کی وفا کرو اللہ اپنے احد کی وفا کرے گا وفا جیسے اشارہ کیا اٹھا کے لے گئے شہوطران لوگ شہوانی تحذیب شہوات کی دنیا میں اور اس کو ایک قسم کا معیوب مطلب بنا دیا ہے وفا کو وفا قرآنی اسطلاح ہے اور بہت ساری چیزوں کے اندر وفا ہے اور انسان با وفا اعلیٰ اقدار کا مالک ہے با وفا انسان بلکہ صحیح معنوں میں کہیں کہ انسان کہلانے کا اہل و مستحق فقط با وفا ہے جو با وفا نہیں ہے وہ انسانیت کے مقام سے گرا ہوا ہے وفا اہد کے ساتھ کرنی ہے چونکہ اہد ہی کو وفا کر سکتے ہیں باقی چیزیں وفا نہیں ہوتی ممکن نہیں ہے وفا کرنا مثلا آپ پانی کے ساتھ وفا کریں آپ زمین کے ساتھ وفا کریں آپ اپنے گھر کے ساتھ وفا کریں آپ اپنی کسی اور کے ساتھ وفا کریں یہاں وفا نہیں ہوتی کھانا زیادہ کھائیں آپ کہیں میں نے بہت وفا کی کھانے کے ساتھ بڑا با وفا ہوں کھانے کے بارے میں سوئیں پھر آپ کہیں میں نیند کے ساتھ وفا کی یہ وفاداری کی چیزیں نہیں ہیں وفا اہد کے ساتھ ہوتی ہے وفا کا مطلب ٹائم پہ پہنچنا نہیں ہے یا وعدہ پورا کرنا نہیں ہے وفا وفا کسی شئے کو مکمل طور پر لے لینا اس طرح سے کہ کوئی حصہ اس کا باقی نہ بچ جائے مکمل طور پر شئے کو لے لینا یہ وفا ہے آپ فرض کریں گے کہ گندم کے دانے پڑے ہوئے آپ سے کہا جاتا ہے یہ اٹھا کے لے آؤ آپ ساری گندم اٹھا کے لے لیکن کچھ دانے پیچھ بچ گئے ہیں چھوڑ آئے کچھ چیز آپ آپ نے وفا نہیں کی یعنی سارا مال نہیں سمیٹا سارے دانے اکٹھے نہیں کیے سب حاصل نہیں کیے کچھ لیا کچھ چھوڑ دیا جہاں کچھ لیں کچھ چھوڑ دی یہ عدم وفا ہے یہ بے مکمل طور پر کسی شیئے کو لے لینا مکمل لے لینا مثلا آپ نے درس پڑا ہے کچھ سمجھ میں آیا کچھ نہیں آیا یہ وفا نہیں ہے جو ایسا چھوٹ گیا ہے نہیں حاصل کیا وہ وفا نہیں ہوئی بس بے وفائی ہوئی درس کے ساتھ مکمل نہیں لیا پوری بات نہیں لیا مکمل طور پر کسی شیئے کو لینا وفا ہے وفا کے لفظ سے ایک اور لفظ بنا ہے وفات وفا اور وفات دونوں ایک ہی معنی ہیں وفات مرنے کو کہتے ہیں وفا کی وجہ سے مرنے کو وفات کہتے ہیں فوت اور معنی ہے فوت الگ مطلب ہے اس کا اور وفات الگ مطلب ہے یہ دو الگ مطلب ہیں ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے معنی کے لحاظ سے فوت کا معنی ختم ہو جانا ہے وفات کا معنی مکمل طور پر اپنی گرفت میں گرپ میں اور قبضے میں لے لینا ہے وفات کے لیے ایک لفظ ہم یہ بھی استعمال کرتے ہیں اگر کوئی مر جائے کہ فلان کی روح قبض ہو گئی فلان کی روح اسرائیل نے قبض کر لی درست استعمال ہے ٹھیک تعبیر استعمال ہوتی ہے یعنی حضرت اسرائیل نے مکمل طور پر روح کو اپنی اختیار میں اپنی گرفت میں لے لیا ہے اگر مکمل طور پر نہ لیتے گرفت میں تو کیا صورتحال ہوتی وہ یہ صورتحال ہے کہ روح کا کچھ تعلق دنیا سے جسم سے مال سے منال سے دوستوں سے رشتہدار سے بیوی سے بچوں سے کچھ تعلق رہ گیا ہے کچھ باقی ہے جیسے جن لوگوں کو برین اٹائک ہوتا ہے اور مغز مر جاتا ہے ان کا دل چلتا رہتا ہے دماغ مر جاتا ہے مغز مر جاتا ہے دماغی فعالیت ختم ہو جاتی ہے مکمل طور پر حص بدن میں ختم ہو جاتی ہے شعور ختم ہو جاتا ہے لیکن دل دھڑکتا رہتا ہے دل میں خون چلتا رہتا ہے اور وہ جان رہتی ہے ان کی روح مکمل قبض نہیں ہوئی وفا نہیں ہوئی وفات نہیں ہوئی کیوں اس لیے کہ روح کا تعلق مغز سے کٹ گیا ہے جسم کے باقی اسے سے ابھی قائم ہے مکمل نہیں اسرائیل کے اختیار میں گئی روح کچھ تعلق اس کا ادھر ہے جیسے ایک آتھ آدمی کا کسی کے ہاتھ میں ہو دوسرا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں ہو تو مکمل طور پر نہیں گیا جیل میں لے کے جا رہے ہیں ایک پولیس والے کے ہاتھ میں ہے دوسرا اپنے دوست کے ہاتھ میں ہے یہ مکمل طور پر پولیس کی گرفت میں نہیں ہے یہ وفا نہیں ہے اگر جسم کا روح کا تھوڑا سا بھی ناتہ اس دنیا کے ساتھ باقی رہ جائے قائم رہ جائے وفا نہیں ہے وفات نہیں ہے وفات میں مکمل خاتمہ ضروری ہے اس کا روح کا دنیا سے مکمل تعلق کٹ جائے یہ وفات ہے وفا مکمل طور پر کسی شئے کو لے لینا مکمل طور پر دے دینا کوئی حصہ ذرا برابر اس کا باقی نہ رہے اہد کی وفا یہ ہے کہ جو آپ نے ذمہ لیا تھا وہ مکمل ادا کریں اس ذمہ داری کا کوئی حصہ باقی نہ رہ جائے آپ نے ذمہ داری یہ لی تھی کہ میں پورا سبق پڑھوں گا وہ پورا پڑھیں آپ ایک صفہ بھی ایک سطر بھی رہ گئی تو اس کا مطلب ہے آپ نے وفا نہیں کی چونکہ مکمل نہیں ادا کیا ذمہ جو ذمہ داری لی تھی پوری ادا نہیں کی کچھ ادا کی کچھ چھوڑ دی آپ نے چھوڑ دینے والا بے وفا ہے یا بالکل اس ذمہ کو ادا نہ کرنے والا بے وفا ہے وفادار جو ذمہ داری کو مکمل طور پر ادا کرتا ہے ذمہ داریاں ادا کرتا ہے یہ عشقی دنیا اور شہوی دنیا کا لفظ نہیں ہے بے وفا اور وفا دینی لفظ ہے دین کے میدان میں قدروں کے میدان میں الہی میدان میں ثابت ہوتا ہے بے وفا اور با وفا مثلا شہدائی کربلا سب با وفا ہیں صرف حضرت اب الفضل نہیں سارے با وفا ہیں اس لیے کہ جو اہد کیا تھا پورا نبھا دیا جو اہد کیا تھا اپنے امام اور رہبر کے ساتھ اور اپنے پروردکار کے ساتھ مکمل ادا کر دیا اور جو کربلا میں نہیں تھے یہ بے وفا تھے یہ سارے بے وفا تھے کیونکہ اہد کیا نبھایا نہیں ادا نہیں کیا یا جو کربلا میں گئے اور چھوڑ کے واپس آگئے یا آپ کے علم میں رہے کہ کچھ لوگ کربلا سے نکل آئے واپس آگئے ان کا ذکر ہم کم کرتے ہیں ہم حضرت ہور کا ذکر زیادہ کرتے ہیں جو آخری منٹ میں عمر ساد کو چھوڑ کر ظالموں کو چھوڑ کر امام کے ساتھ آگئے لیکن جو آخری منٹ میں امام کو چھوڑ کے ادھر چلے گئے ان کا ذکر نہیں کرتے چونکہ خود ذاکرین کو بھی نہیں پتا ایک ہمارے دوست ہوتے تھے خدا انہیں خوش رکھے اگر زندہ ہیں طالب علم ساتھی تھے ایک مشہور خطیب کے تقریری جملے انہیں رٹے ہوئے تھے اور صبح و شام ہمیں سناتے تھے آتے جاتے ہوئے انہیں تقریر کا جوش چڑھا ہوا تھا جہاں بھی ہمام میں ہوتے ٹوائلٹ میں ہوتے وہیں سے تقریر شروع کر دیتے تھے وہاں جہاں بولنا مکروہ ہے شدید کراہت ہے جائز نہیں وہاں بھی وہ تقریر کرنا شروع کر دیتے وہی جملے جو روز دور آتے تھے تقریری جملے مثلا جملے یہ تھے مجھے ابھی بھی یاد ہیں آج سے شاید 35 40 سال پہلی کی بات ہے لیکن اس عزیز کے جملے مجھے ابھی بھی یاد ہیں وہ اکثر یہ تقریری جملے لفاظی دور آتے تھے کہ جنگ خدا کے لیے جنگ دشمن کے لیے جہاد خدا کے لیے جنگ دشمن کے لیے جہنم الاسانی اور جہاد مسلمان کے لیے حیات جاویدانی یہ ان کے جملے تھے چند اس طرح کے اور بھی ایک دن انہیں پوچھا کہ بھائی یہ جو جملے روز ہمیں سناتے ہو اس کا معنی بتاؤ کیا ہے یہ جو آپ کہتے ہو جہاد جنت حیات جاویدانی اور جنگ جہنم الاسانی اس کے معنی بتاؤ وہ فوراں حاضر جواب تھے اس خطیب کا جس کے یہ جملے تھے نام لے کے کہتے ہیں یہ تو معنی اس کو بھی نہیں بتا کہ کیا ہے یہ آپ مجھ سے پوچھتے ہو یہ جس کی تقریر ہے یہ اس کو بھی نہیں بتا کہ اس کا معنی کیا ہے ظاہر زاکرین سنی سنائی باتیں کرتے ہیں خطبہ پڑھ کے نہیں بیان کرتے ہیں گھاڑ کے بیان کرتے ہیں یہ خطیب نے خود مجھے کہا کہ آپ جو مجلس پڑھتے ہو بڑی آسان ہیں ہم جو پڑھتے ہیں بڑی مشکل ہے تو میں نے کہا کس طرح آپ کی مشکل مجلس ہے ہماری آسان ہے کہتے ہیں آپ پڑھتے ہو کتاب لے آتے ہو سٹیج پر پڑھ سنا دیتے ہو یا کمرے میں بیٹھ کر پڑھ کے وہی باتیں سٹیج پہ سنا دیتے ہو یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے میں نے کہتے ہیں ہم پڑھتے نہیں ہم گھڑتے ہیں ہمیں پورا مضمون گھڑنا پڑھتا ہے پہلے اور آپ بتاؤ پڑھنا آسان ہے یا گھڑنا آسان ہے تو میں نے کہ واقعا آپ کی مشکل زیادہ ہے چونکہ آپ کو پورا دین گھڑنا پڑتا ہے مسائب گھڑنا پڑتا ہے فضائل گھڑنا پڑتا ہے اور گھڑ کے بنا کے پھر اس کو لانا مشکل کام ہے آپ کا کام واقعا سخت ہے گھڑ کے بیان کرتے ہیں کربلا میں دونوں کردار ہیں آخری منٹ گئے بنو حاشم سارے شہید ہو گئے صرف امام حسین بچے تھے اور وہ بھی جنگ کیلئے تیار ہوئے این اس وقت امام حسین کا ایک ساتھی امام حسین کو چھوڑ گیا بلکل آخری منٹ میں یہ ٹرانسپورٹر تھا اس کے اونٹ اور گھوڑے امام حسین نے قرائے پہ لئے ہوئے تھے سامان سفر باندھ کر یا سواریوں کے لئے لے کر آئے اور یہ اثر کربلا تک کربلا میں تھا ساری جنگ اس نے دیکھی اور سب ماجرہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا سارا دن سائی کے نیچے بیٹھا رہا آخری وقت جب امام تیار ہوئے جنگ کے لئے اس وقت یہ امام کے پاس گیا اور آجا کر کہنے لگا کہ اب تو آپ ساری سپاہ ختم ہو گئی انسار و جوان و سارے بنو حاشم شہید ہو گئے ہیں اور اب آپ بھی جا رہے ہیں ظاہر سے آپ بھی شہید ہو جائیں گے تو اب میرا رہنا بلا سود ہے آپ کے کسی کام نہیں آتا تو آپ یہ تو آپ کو شہید کریں گے حملہ کریں گے لوٹیں گے ساتھ میرے اونٹ بھی پکڑ کے لے جائیں گے میرے تو کرائے گے ہیں امام نے اس کو آخری وقت جنگی لباس پہنا ہوا تھا اس وقت پیسے دیئے کرایا دیا حساب کیا اور زیادہ دیا جتنا تیئی کیا تھا اسے زیادہ دیا اور یہ امام کو چھوڑ کر چلا گیا بلکہ اس کو امام نے ایک صحیح نکلنے کا راستہ بھی بتایا گیا یہاں سے نکل جاتا گیا اور بچ جائے گا ورنہ ممکن ہے یہی دشمن تجھے پکڑ لیں اسی امام کے بتائی راستے سے یہ چھپکے سے سہرائے کربلا سے اسر کربلا کو نکل گیا کربلا سے بہت دور چلا گیا نکل گیا آگے رات شاید یا دن کسی اور علاقے میں جا پہنچا اور وہاں ڈاکووں نے اس کو پکڑ لیا انہوں نے اسے اونٹ بھی چھین لیے گوڑے بھی چھین لیے پیسے بھی چھین کے ساتھ تھا آشور کے دو محرم سے لے کر اسر آشور تک امام کے ساتھ تھا اور جب اس لشکر میں آئے تو یہ ادھر تھا آخری وقت میں ادھر سے ادھر چلا گیا یہ بے وفا ہے وفا نہیں کی کچھ ایسے تھے جو پہنچے ہی نہیں آئے ہی نہیں جو ذمہ داری اس نے ذمہ داری لی رہا رکا رہا آخری منٹ میں چلا گیا بے وفا نکلا جو اہد کیا ہے پورا کرو اس کو ورنہ بد اہد اور بے وفا ہو جاؤ گے بد اہد پہ دین نے کراس لگا دیا ریڈ کراس امام حسین علیہ السلام نے بے وفا پہ جو اہد پورا نہیں کرتا ذمہ داری نہیں لیتا ذمہ داری لے کر ذمہ داری لے کر ادان نہیں کرتا اس پہ کراس لگایا ہوئے یہ ہمارا نہیں ہے یہ بے وفا ہے اپنا اہد پورا نہیں کرتا اپنے اہد پہ قائم نہیں رہتا یا بنی اسرائیل اذکر نعمت اللہ انعمت علیکم و اوفو بے اہدی اے بنی اسرائیل وفا کرو اللہ کے ساتھ جو تم نے اہد کیا ہے اہد باندھا ہے کیا ہوگا اوفے بے اہدکم تمہارے ساتھ جو اللہ نے اہد کیا ہے وہ بھی وفا ہو گیا جائے گا وہ مکمل ادا کر دیا جائے گا جو اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے تم اپنا اہد پورا کرو اللہ اپنا اہد پورا کر دے گا تجربہ کرو اس کے اوپر عزیزان اللہ کے وعدے قرآن میں ہیں یہ اہد قرآن میں ہیں اس اہد کو پورا کرو آپ ایک اہد آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیدائش کے وقت کیا ہے ہر انسان نے ہر انسان نے ایک اہد جنم کے وقت پیدائش کے وقت اللہ سے کیا ہے اور وہ کیا اہد ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے اللہ ہمارا رب ہے یہ اہد ہے ہمارا یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور ہمارا رب نہیں ہے الہستو بے ربکم قالو بھلا ہم سب نے کہا بھلا یاد نہیں ہے آپ کو آپ کو کیوں یاد نہیں ہے چونکہ یہ اہد آپ نے الفاظ سے پنجابی میں سندھی میں سرائکی میں پشتوں میں نہیں کیا تھا زبان سے نہیں کیا تھا الفاظ کا اہد نہیں کیا تھا یہ فطرت کا اہد تھا کیوں یاد نہیں ہے ہمیں اس لئے کہ خود فطرت ہی ہمیں یاد نہیں ہے فطرت ہی بھول گئے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ مجھے نمبر یاد نہیں ہے کیوں کہتے ہیں نمبر موبائل میں ہے موبائل کہاں ہے کہتے ہیں وہ جمع ہو گیا ہے امانتداری کے پاس ہے موبائل وہاں جمع ہے نمبر اس کے اندر ہے مجھے یاد نہیں ہے آپ کو بہت سارے نمبر ابھی یاد نہیں ہے کیوں یاد نہیں ہے چونکہ موبائل میں ہے میموری میں ہے اسی طرح جو اللہ کے ساتھ اہد کیا ہے یہ یاد نہیں ہے آپ کو کیوں یاد نہیں ہے کیونکہ یہ فطرت میں ہے فطرت کہاں ہے فطرت جمع کرا دیا ہم نے فطرت بھول گئے ہیں فطرت کو فراموش کر دیا ہم نے طبیعت کی ہر چیز یاد ہے طبیعت میں جو کچھ ہے ہمیں یاد ہے طبیعت کو نیند آتی ہے ہمیں پتا ہے طبیعت کو بھوک لگتی ہے ہمیں پتا ہے طبیعت کو پیاس لگتی ہے ہمیں معلوم ہے طبیعت کو اور لذت کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہمیں معلوم ہے جو جو چیز طبیعت کے اوپر آتی ہے وہ ہمیں یاد ہے چونکہ طبیعت ہماری حاضر ہے فطرت ہماری غائب فطرت ہماری اہجل فطرت ہم سے فراموش ہو گئی فطرت کے اندر جو چیزیں تھی وہ بھی فراموش ہو گئی یہ احد آپ کے فطرت نے کیا ہے اللہ کے ساتھ فطرت اللہ اللہ تفتر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ اس فطرت میں یہ احد ہے اگر احد یاد کرنا ہے فطرت کو بحال کرو طبیعت کا وبال بوجھ ہٹاؤ تاکہ یہ احد دوبارہ آپ کا زندہ ہو جائے اوفو بے اہدکم اوفو بے اہدی اوفے بے اہدکم و ای ی فرہبون اور مجھ سے اے بنی اسرائیل مجھ سے تمہارے رب سے اپنے خالق سے اپنے پروردگار سے ڈرو برحضر رہو خبردار رہو اپنا اہد پورا کرو سورہ بقرہ آیہ اسی میں پھر اسی اہد کا ذکر ہے بنی اسرائیل اللہ کے اہد اب اللہ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ اے بنی اسرائیل جو اللہ نے اہد کیا ہے اور جو تم نے اللہ کے ساتھ اہد کیا ہے اس کو پورا کرو وہ انہیں ایک بھی یاد نہیں تھا کہ ہم نے اللہ سے کیا اہد کیا اور اللہ نے ہم سے کیا اہد لیا ہے یہ سب بھول گئے تھے یہ سبق ہی نہیں پڑھایا گیا ان کو ان کے علماء نے نہیں پڑھایا یہ دین نہیں پڑھایا بلکہ خودساختہ اہد منگھڑت اہد اپنے بنائی ہوئے اہد اللہ کے اہد کی جگہ وہ ان کو یاد تھے سارے اور یہ ایک مذہب کے پیروکاروں کے لیے یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ انہیں اصلی مذہب نہ بتایا جائے اور اس کی جگہ پر منگھڑت اہد انہیں بتا دیا جائے خودساختہ باتیں انہیں بتا دیا جائے کاروباری لوگ جو دین کو کاروبار بناتے ہیں سب سے برا کاروبار دین کا کاروبار ہے جو دین بیچتا ہے اور پیسے لیتا ہے ایک مولانا صاحب آئے ملنے کے لیے ہمیں کچھ دن کچھ مہینے پہلے کچھ ماہ پہلے ملنے کے لیے آئے ان کے ایک مرید بھی ساتھ تھے مرید صاحب نے پہلے بتانا چاہا کہ یہ فلان نام کے مولانا صاحب ہیں ایسے ایسے ہیں انہوں نے روک دیا اس اپنی مرید کو اور کہا کہ میں اپنا تعارف خود کراتا ہوں تو کہنے لگے کہ آغا صاحب یہ ایسے ہی کہہ رہا ہے اس کی بات کو آپ نہ سنیں میں فلان میرا نام ہے اپنا نام بتایا کہا یہ میرا نام ہے اور میں عالم دین نہیں بلکہ دین فروش ہوں یہ خود ان کی اپنی زبانی کا کہا میں دین فروش ہوں کہتے ہیں اس لیے کہ میں نے آپ کے لیکچر سنے ہوئے ہیں آپ کا میکزین پڑھا ہوا ہے تو جو آپ کے میعارات ہیں ان کے مطابق میں دین فروش ہوں اور میں اسی طرح سے اپنا تعارف کروا رہا ہوں میں وہی ہوں جو لوگوں کو اللہ کا دین نہیں بتاتا بلکہ لوگوں کو خوش کرنے کے لئے لوگوں کی مرضی کی باتیں بتاتا ہوں ان سے فیس لیتا ہوں پیسے لیتا ہوں اور آپ اس کو دین فروش ہی کہتے ہیں اور میں یہی کام کرتا ہوں اپنی زبانی انہوں نے صداقت تھی بارکیب جرت تھی انہوں میں آفرین انہوں کو کہ قبول کیا انہوں نے کہ دین کے مبلغ نہیں بلکہ دین فروش ہیں جب کاروبار پیسے لے کر فیسے لے کر ممروں پہ آ کر لوگوں کو تبلیغ کے بدلے پیسے لینے والے کبھی بھی آپ کو دین نہیں بتائیں گے ہرگز نہیں بتائیں محال ہے فیس لینے والا کبھی آپ کو دین نہیں بتائے گا یہ آپ ایک ضابطہ بنا لیں بھلے لوگ اپنے طور پر اس کو دیں خوش ہوئے لوگ پساند آئے اس کی بات یا کوئی حق زحمت ہے اس کا دے دیا دے دیا وہ لے لے وہ فیس شمار نہیں ہوتی اپنی خوشی سے کوئی دے نہ بھی دے کوئی عرض نہیں ہے اس کو پیسے دیں تو بھی مجلس پڑے گا نہیں دے تو بھی مجلس پڑے گا اس کو کھانا کھلائیں تو بھی پڑے گا نہیں پڑے گا نہیں دیں گے تو بھی مجلس پڑھ دے گا آپ کے لئے لیکن جو پہلے پوچھے کہ اتنے میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیں پہلے ایڈوانس رسید بھیجیں پھر میں آپ کو بتاؤں گا میں نے آنا ہے اور ہوتل میں میرا یہ کمرہ ریزارو کروائیں اور گاڑی ایسی ہونی چاہیے میرا پروٹوکول ایسے ہونا چاہیے کھانا ایسے ہونا چاہیے یہ دین فروش ہے یہ بدترین انسان ہے اور بدترین کاروبار کر رہا ہے وہ چیز بیچ رہا ہے جو بیچنے کی نہیں ہے اس کے پیسے لے رہا ہے جس کا معاوضہ نہیں لے سکتا حق نہیں ہے اس کو دین فروش ہے یہ دین فروشی کی ابتدا یہود نے کی علماء یہود نے اللہ کا دین تورات چھپا کے رکھی منگھڑت دین لوگوں کو بتایا اللہ کے اہد چھپا دیئے وہ نہیں بتائے پڑے ہی نہیں انہیں معلوم ہی نہیں تھا اللہ کا اہد ہے کیا اس کی جگہ پر خود سے منگھڑت قسم کے اہد خود گھڑے اور گھڑ کے لوگوں کو بتائے کہ اے لوگو یہ تمہارا اہد ہے اللہ کے ساتھ یہ خدا نے تمہیں وعدہ یہ دیا ہوا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ اب توجہ فرمانا اس آیت کو سنیں اور پھر آپ دین فروشوں کے وعدے جو عمومن مومنین کو دیتے ہیں آپ آیت سنیں اور مخاطب دیکھیں کون ہے اس کا آیہ اسی میں سورہ مبارکہ بقرہ میں ہے وقالو اوپر اناسی میں ہے فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ حَلَاق ہوں مُرْدَبَات وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے لکھ کر اپنے ہاتھوں کا لکھا ہوا اپنی جانب سے اپنی بات اور لوگوں کو آ کر کہتے ہیں یہ اللہ کی بات ہے یہ اللہ نے کہا ہے وَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں سُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ اِنْدِ اللَّهِ یہ اللہ کی جانب سے ہے مُرْدَبَات وَيْلٌ حَلَاق ہو جائیں مر جائیں یہ لِيَشْتَرُو بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا کیوں لکھتے ہیں منگڑت چیزیں دین کے بجائے یہ چیزیں پیش کرتے ہیں تاکہ قلیل سی عجرت تھوڑی سی فیس مل جائے ان کو دین بیش کر سمن قلیل لے لیں تھوڑی سی عجرت لے لیں فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا قَتَبَتْ اَيْدِيهِمْ جو انہوں نے لکھا ہے اس پر بھی مردباد وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ان کی فیس بھی مردباد تین مردباد کی ہیں قرآن نے ایک بعض کہتے ہیں نا یہ مردباد امریکہ مردباد اسرائیل یہ کہاں سے نکال لیا یہ قرآن سے نکالا ہے قرآن کہہ رہا ہے مردباد کون مردباد الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے دین چھپا کر اپنے ہاتھوں سے دین گھڑنے والے مردباد وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا قَتَبَتْ جو لکھا ہے وہ بھی مردباد وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ اور ان کی فیس بھی مردباد یہ قاسبی بھی مردباد یہ پیسے بھی مردباد یہ مال بھی مردباد یہ سب مردباد وَوَيْلُ ہو ان پر وَقَالُو لکھا کیا ہے انہوں نے منگڑت اہد جو اللہ نے نہیں کیا دین فروش خطیبوں نے دین فروش علماء نے دین فروش زاکروں نے یہ ان کو گھڑ کے دے دیا کہ یہ اللہ کا اہد ہے تمہارے ساتھ اب اس آیت کو غور سے سنیں شاید بہت سارے یہی اہد کسی خطیب کا سنن کے ذہن میں مطمئن بیٹھے ہوں گے یہی اہد جو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس قسم کا اہد کسی کے ساتھ اللہ نے نہیں کیا کیا اہد ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز جہنم نہیں جائیں گے ہرگز جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوے گی ہم نہیں جائیں گے جہنم کس نے کہا ہے نہیں جاؤ گے یعنی جو بھی غلط کام کریں گناہ کریں معصیت کریں دھوکہ دیں فراڈ کریں قتل کریں جنایت کریں خیانت کریں جو کریں ہم جہنم نہیں جائیں گے کس نے کہا ہے جہنم نہیں جاؤ گے کہتے ہیں اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے کیوں وعدہ کیا ہوا ہے کہا اس لئے کہ تم بنی اسرائیل ہو تم اسرائیل کی اولاد ہو اس لئے تمہارے اوپر جہنم حرام ہے اور اگر ممکن ہے ہم میں سے کوئی ایک پکڑا جائے وہ جہنم لے جائیں لیکن صرف چند ایک دن رہے گا معدود دن تھوڑے گنے چونے دن انگوشمار دن جہنم میں رہے گا پھر کیا ہوگا کہتے ہیں پھر ہماری پارٹی مضبوط ہے ہم بنی اسرائیل ہیں حضرت یعقوب حضرت اسحاق حضرت یوسف حضرت ابراہیم یہ ہماری پارٹی ہے یہ ہمیں جہنم سے چھڑا کر لے آئیں گے پارٹی تکڑی ہے ہماری اگر اول تو جائیں گے نہیں لن تمس سنن نار اگر چلے گئے چند ایک دن رہیں گے حوالات میں کیس بھی نہیں بنے گا ایف آئی آر نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا وہیں سے واپس لے آئیں گے بلکہ اولٹا فرشتوں کو ڈانٹ پڑے گی کیوں پکڑا تم نے ہمارا بندہ جس طرح دیکھا وہ زلفکار مرزا نے جا کے پولیس کو مکہ مار مار کے نیلا پیلا کر دیا کیوں پکڑا میرا بندہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہنم سے بھی ایسے ہی چھوڑائیں گے جیسے زلفکار مرزا نے اپنا بندہ چھوڑایا دیکھئے ہیں نا یہ خبر آپ نے ٹی وی میں پولیس تھانے پہ اٹیک کیا جا کر مار کے وہ بچارے انسپیکٹر کو سرخ لال پیلا پیلا کر دیا اس کو اور بندہ چھوڑا کے اپنا لے گیا مومن خوش ہوتے ہیں کہ فرشتوں کی بھی ایسی کٹ لگے گی ایسی پٹائی ہوگی اور ہمیں لے کر آزاد کے جائیں گے نا عزیز من یہ ایک دین فروش نے اپنی طرف سے گھڑ کے بنی اسرائیل کے علماء اسو علماء یہود کی تقلید کی ہے اس نے وہ فیس لیتے تھے اور ایسی باتیں بتاتے تھے لوگوں کو تمہاری قوم کے فیس لینے والے نے یہ بات تمہیں بتا دی ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَ النَّار إِلَّا ایامًا مَعْدُودًا ہمیں آگ نہیں چھوئے گی سوائے چند ایک یوم کے قُل اتخذتم انداللہ احدا اے رسول آپ ان سے پوچھو کہ یہ اتنی اعتماد کے ساتھ جو بات کر رہے ہو کہ جہنم ہم پر حرام ہے جہنم میں ہم نہیں جائیں گے اور گئے بھی تو نکال لیے جائیں گے کوئی اہد ہے ایسا اللہ کے ساتھ تمہارا خدا کے ساتھ اہد باندھا ہے اللہ نے ایسا کوئی اہد کیا تمہارے ساتھ فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ أَهْدًا یعنی ایسا اہد جیسے خدا کبھی بھی خلاف نہیں کرتا بے وفائی نہیں کرتا ایسا کوئی اہد خدا نے تمہارے ساتھ باندھیا ہے کہاں سے پتہ نکال لی یہ بات کہ جہنم نہیں جاؤگے اَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بتاؤ اللہ کا اہد ہے بتاؤ کہاں ہے سند بتاؤ مدرک بتاؤ اگر اللہ کا اہد نہیں ہے پھر اللہ کی طرف جھوٹ نسبت دے رہے ہو اَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ خدا کی طرف وہ چیز نسبت دیتے ہو جس کا تمہیں عیلم ہی نہیں ہے ہوگا کیا اب اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا قانون سنو یہ تو فیس لینے والوں نے بتایا سمن قلیل لینے والوں نے وَيْلُنْ لَهُمْ یہ مردباد جنہوں نے یہ فیسیں لے کر تمہیں باتیں بتائیں اس مردباد طبقے کا یہ دین تھا اب اللہ کا دین سنو تم بَلَا ہاں البتا مَنْ قَسَبَ سَيِّئَةً جس نے غلطی کی سیئے کیا گناہ کیا ماسیت کی وَأَحَاتَتْ بِهِ خَطِيَاتُهُ اور اتنی خطائیں کی کہ ان خطاؤں نے اس کو گیر لیا وہ خطائیں غالب آگئیں خطاکار ہو گیا ایک انسان فَأُلَائِكَ أَصَحَابُ النَّارُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یہ جہنمی ہوگا اور نہ صرف جہنم میں جائے گا اصحاب النار میں سے ہوگا اصحاب النار یعنی صاحبان جہنم جہنم جن کی شخصیت بن جائے گی جہنم جن کا حصہ بن جائے گا جز بن جائے گا اور اس میں ہمیشہ کے لئے رہیں گے جائیں گے جہنم میں جائیں گے اہد نہیں کیا اللہ نے منگڑت اہد ہے دین فروشوں نے تمہیں اللہ کا اہد بلوا دیا اللہ کا اہد فراموش کروا دیا اور خود سے اہد بنا کر تمہیں توکے میں ڈال دیا سورہ بقرہ میں آیہ سو آیہ نمبر ایک سو وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ اے رسول ہم نے آپ پر واضح آیات نشانیاں تعلیمات نازل کی ہیں انہیں کوئی بھی نہیں جھوٹل آئے گا سوائے فاسقوں کے فاسق جھوٹل آ دیں گے ان کو اَوَقُلَّمَا اَحَدُوا اَحَدًا نَبَذَهُوا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ جَبْ بِي اس کو اہمیت نہیں دی کہ ہم نے یہ اہد باندھا تھا کہا رہنے تو اہد بہت کچھ بھی نہیں ہوتا کہا تھا ہم نے اس وقت کہہ دیا تھا اس وقت کہ حالات اور تھے آجالات اور ہیں یہ وعدہ وعدہ کر لیا تھا اہد کیا تھا ہم نے اب نہیں ہیں پاباندھ اس اہد کے اَوَقُلَّمَا اَحَدُوا اَحَدًا جَبْ بھی یہ اہد کرتے ہیں نَبَذَهُوا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ انہی میں سے ایک گروہ اٹھ کر اس اہد کو توڑ دیتا ہے بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بلکہ اکثریت ان کی ایمان نہیں رکھتے بے ایمان اور بے دین ہیں اکثر ایمان نہیں رکھتے اس لیے یہ اہد پورا نہیں کرتے وفا نہیں کرتے نَابِذِينِ اَحَدْ ہیں نَاقِذِينِ اَحَدْ ہیں اہد شکن وَاہد توڑنے والے وَلَمَّ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ اِنْدِ اللَّهِ مُسَدِّقٌ لِمَا مَعَاہُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابِ کِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ زَهُورِهِمْ قَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اسی لیے جب ان کے پاس رسول آئے کتاب لے کر آسمانی وہ پیش کی انہوں نے جھٹلا دی ہم اس کو نہیں مانتے جبکہ اہد کیا ہوا تھا انہوں نے اس رسول پر بھی اہد تھا کہ ہمیں نہیں بھی مانیں گے ان کی کتاب کو مانیں گے ان کی راہ کو مانیں گے ان کی تعلیمات کو مانیں گے لیکن جب یہ رسول آئے انہیں بھی جھٹلا دیا جس طرح پہلے ہر اہد توڑا یہ اہد بھی توڑ دیا جب بھی یہ لوگ اہد کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں اہد شکن لوگ ہیں خوب کون لوگ ہیں غیر مومن بے دین و خسارے میں دنیا میں بھی خسارے میں اور آخرت میں بھی خسارے میں ہیں قرآن نے سخت اہد شکن کے لیے عذاب نکل کیا ہے کہ خدا بچائے پناہ خدا کیلئے اہد توڑنے سے اور بے اہد اور بہد اہد ہونے سے و سل اللہ علیہ محمد و علیہ